عورت کے اندر ہر مرد کے ساتھ رہنے کی خواہش نہیں جاگتی اور جس کے ساتھ رہنے کی طلب جاگے پھر کسی اور کا سایہ بھی وہ اس کے آس پاس پرداشت نہیں کر سکتی ایسے میں اگر انچہا انسان زندگی اور وجود پر قابض ہو جائے تو لڑکی زندہ لاش بن جاتی ہے مرد واقعی اگر محبت کرے اور خلوص سچا ہو تو اس کی آہ ارش ہلا دیتی ہے لیکن ساری بات اس اگر کی ہے دنیا میں ہر بیماری کا علاج ہوگا محبت کا نہیں بے شک محبت ایک بیماری ہے اس صورت میں جب یہ ختم ہونے میں نہ آئے اور ختم کر دے اپنا خیال خود رکھیں خود کو عزت اعترام اور محبت کے قابل سمجھیں جو کوئی آپ کو یہ سب نہ دے تو اس سے دور ہو جائیں لوگوں کو اختیار نہ دیں کہ وہ آپ کو تکلیف دے سکے اگر کوئی عورت خود تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر تم پر فرض ہے کہ اس کی خاطر مر جاؤ کیونکہ کوئی عورت تب تب کسی مرد میں دلچسپی نہیں لیتی دنیا کے تمام مردوں سے عظیم نہ ہو جن سے ایک برد اتکار ملے ان کے پاس پلٹ کر جانے کا جرم نہیں کرنا چاہیے محبت دنیا میں سب سے بے اختیار جذبہ ہے اور یہی اس جذبے کی سب سے بڑی خرافی ہے کسی کی زندگی میں رہنے کی بھی ایک نہیں مانگنی چاہیے اپنا دامن صاف ہو پھر بھی نظر انداز ہوں تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں اسی کو عزت نفس کہا جاتا ہے انسان کا اخلاق زبان سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ انپڑ ہے پڑھ لکھا ہے یا پڑھ لکھا جائل جو دھوگے وہی لوڑ کے آئے گا چاہیے عزت ہو یا دھوکہ نفرتیں ہمیشہ نظر آتی ہیں لیکن محبتوں کو دکھانا پڑتا ہے جذباتی ہونا جلد غصہ کرنا چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لینا اور جلد رو دینا ایک صاف دل انسان کی نشانی ہوتی ہے اس کی وجہ جذبات میں شدت کا ہونا ہے یہ خوبیاں کبھی کسی منافق میں نہیں پائی جاتی ہیں مرد اگر محبت میں مخلص ہو تو وہ زمانے بھر سے لڑ سکتا ہے اس عورت کے لیے جس سے وہ روح کا بندن باندھ چکا ہے کیا تمہیں پتا ہے گوٹن زدہ انسانوں کے بستی میں ہر دوسری عورت زندہ لاش ہے فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیے بڑھ جاتی ہیں پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا نہ ہو باکمال عورت وہ ہے جسے آپ دنیا کے ہر موضوع پر گفتگو کر سکیں لیکن اسے اپنی حدود معلوم ہو اور وہ آپ کو آپ کی حدود بتانے کی حمد رکھتی ہو پھر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ آپ صرف اور صرف اس کی عزت کریں کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ جن کو ہماری شکایت سے فرق نہیں پڑتا اس کے سامنے اپنے الفاظ ضائع کرنے کا کیا فائدہ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اسے مان ہوتا ہے اس کی بات رات نہیں کی جائے گی جب مان ٹوٹ جائے تو ضد کی جگہ خموشی لے لیتی گا بعض اوقات لوگ سچ سننا نہیں چاہتے وہ نہیں چاہتے کہ ان کے وائم ہو کے بہت توٹیں اگر صرف جسم سے کھیلنا ہی محبت ہے تو توائف دنیا کی سب سے بڑی خوش نصیب ہو رہا ہے اللہ حافظ